تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کبھی اللہ کی رحمت سے ناومید مت ہونا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے ہم تو بڑے گناہ کار، فدکار، خطاکار، سیاہ کار ہیں، حقین ہیں ہمارے گناہوں کا تو حساب ہی نہیں ہمارے گناہ بے شمار ہے مگر اس اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی وسیع ہے وہ اللہ اپنی رحمت کے عصت سے انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے کوئی توبہ کرنے والا تو ہو تم معافی تو مانگو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے دیکھو تو صحیح سر کو سجدے میں جھکا کے دیکھو تو صحیح دیکھو وہ رب کتنی جلدی معاف کرتا ہے توبہ تو نسو کرو تو صحیح توبہ تو نسو کا عقبہ میں کہ تم ایک مرتبہ توبہ تو نسو کرو تمہارے جتنے مرضی گناہ اتنے گناہ ہو اتنے گناہ ہو کہ زمین سے آسمان تک گناہ ہو کے بہار ہو جائیں مگر ایک مرتبہ توبہ تو نسو کرو تو وہ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم کریم ہے وہ تو فوراں معاف فرما دیتی ہے دو شخص روزے معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ پاک حکم فرمائے گا کہ ان دونوں کو جہنم کی طرف لے جاؤں ان میں سے ایک شخص تو فوراں جہنم کی طرف دور لگا دے گا اللہ پاک کا حکم سنتے ہی اور ایک شخص کبھی پیچھے مر کے دیکھے گا کبھی آگے جائے گا اللہ پاک پھر فرشتوں سے حکم فرمائے گا کہ فرشتوں ہی نہیں واپس لے گیا دونوں شخص کو وہ دونوں شخص جب واپس آئیں گے تو اللہ پاک دونوں سے پوچھے گا جو پہلے تیز دور کے گیا اس سے پوچھے گا کہ تم اتنی تیز دور کے گیا تجھے جہنم کا ڈار دیں جہنم سے خوف نہیں آتا وہ شخص عرض کرے گا کہ یا باری تعالی میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ساری زندگی آپ کے حکم نہیں ماننے ساری زندگی شیطان کی تابعہ داری میں گزار دیئے شیطان کے حکم مانتا رہا ہوں آپ نے ایک حکم دی ہے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ تو میں نے سوچا کہ اللہ کے اس حکم میں دیر نہ ہو تاخیر نہ ہو میں اس وجہ سے فوراں جہنم کی طرف دورہ ہوں کہ کہیں کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گا کہ آپ فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ اور دوسرے شخص سے پوچھا جائے گا کہ تُو بار بار مر کے پیچھے کیا دیکھ رہا تھا تجھے میرے حکم کا کوئی احساس نہیں کہ میں نے رب کا حکم ماننا ہے تُو کبھی پیچھے دیکھتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے دیکھتا ہے کبھی آگے جاتا ہے تو وہ شخص حرص کرے گا کہ یا بڑی تعالی میں نے دنیا میں سنا تھا علماء سے مشاہد سے سنا تھا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے میں نے تو اس وجہ سے بار بار مر کے دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائیں ہو سکتا ہے آپ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائیں تو مجھے رب چندت کی طرف بیج دے تو میں تو بس وہ اس انتظار میں تھا اللہ پاک کی رحمت جوش میں آگے کہ رب فرمائے گا اسے چندت میں لے جاؤ تو دوستو رب بڑا کریں میں رب تو معاف کرنے والا ہے وہ کوئی معافی مانگے تو صحیح کوئی آگے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے تو صحیح فرماتے ہیں کہ تو جب سجدے میں جاتا ہے توبہ کے لیے سجدہ توبہ کرتا ہے تو تیرا سر بعد میں اٹھتا ہے اللہ پاک کونہ پہلے معاف فرما دیتا ہے